اب سے تھوڑے دیر پہلے جناب حمزہ شہباز شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے میڈیا کانفرنس کی ہمارے پروڈیوسر صاحب کا تاریخ صاحب کا یہ خیال تھا کہ بہتر تھا یہ پریس کانفرنس پارٹی کا کوئی سیکنڈ ڈیئر کا یعنی شہباز شریف صاحب تو انیسٹ ہو گئے پھر سیکنڈ ڈیئر کا کوئی بڑا لیڈر کرتا اور پھر اس پہ وقت جو ہے اس میں بھی ایک خاص وقت ہے اس کا استعمال کیا جاتا خیر انہوں نے نہیں کیا اچھا اس کے بعد انہوں نے اپنے والد صاحب کی کامیابیوں کی اور ان کی خصوصیات اور صلاحیتوں کے کچھ قصے وہ انہوں نے سنوائے بتائے کچھ انہوں نے آسمان زمین کے اس میں کلابے بھی میرائے سب کچھ کیا لیکن ناظرین کیا ہی بہتر تھا کہ آپ کے اور ہمارے لیے عوام کے لیے جن کے لیے وہ بات کر رہے تھے وہ ان اکیس سوالوں کا جواب دے دیتے نا جو نیاب نے پوچھے تھے کہ جناب یہ دیکھیں میرے والد صاحب کے پاس تو جواب تھا اس کے باوجود نہ حق بے قصور بے گناہ شہواز شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا ان سوالوں کا جواب دے دیتے اب ناظرین ہو یہ رائے جو چیز بار بار آکے میڈیا پہ کہی جا رہی ہے کہ یہ پلٹیکل وکٹمائزیشن ہے یہ سیاسی انتقام ہے جو نیاب کا ذریعہ لیا جا رہا ہے حالانکہ یہ کیس ان کی اپنے دور حکومت میں شروع ہوتا ہے اور وہ اب آہستہ آہستہ بند کی انجام تک پہنچ رہا ہے تو ناظرین وہ اکیس سوال جو نیاب نے میہ صاحب سے پوچھے تھے اگر آپ اس کا جواب دے دیں ہمارا شروع دن سے یہ کہنا تھا کہ جب یہ کہا جاتا تھا کہ پینما کے خلاف پینما جو کچھ یہ پینما لیک کے حوالے سے ہو رہا ہے یہ پلٹیکل وکٹمائزیشن ہے یہ بائی ڈیزائن سادش کی جا رہی ہے تو یہی تو سوال ہے ہمارا کہ حضور آپ رسیدیں دکھا دیں کہ فلیٹ کیسے لیے بات ختم کوئی سوال نہیں پوچھے گا میں اپنی گرنٹی دیتا ہوں مجھے باقیوں کا نہیں پتا میں سب سے آگے ہوں گا آپ کا نعرہ بلند کروں گا اور ان سادشی مہروں کے خلاف آواز اٹھاؤں گا کہ دیکھے جناب انہوں نے ثبوت بھی دیئے اس کے باوجود انتخلاف کس طرح کے اقدامات ہو رہے ہیں میں سب سے پہلے ہوں گا پوری صحافی برادری آپ کے ساتھ ہوگی اکیس سوال تھے جی اگر ان کا جواب دے دیا جائے تو پوری کے پوری کہانی جو ہے ناظرین وہ وہیں سے ختم ہو سکتی ہے اب میں آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھتا ہوں یہ سوالات رکھتا ہوں کچھ شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے یہ آشانہ اقبال پروجیکٹ کی ناکامی کی وجوہات کیا ہے اب یہ بھی کہا جا رہا ہے جناب بلایا ساخ پانی پہ تھا اور آشانہ کے اوپر جو ہے وہ دھر لیا گیا یہ تو ایسی ہے کسی کو آپ چوری کے لیے بلائیں اور اس کا ڈاکہ بھی نکل آئے ایک آدھی قتل کی بارداد بھی نکل آئے اور وہ شور مچایا دیکھیں جناب مجھے تو چوری پہ بلائیا تھا قتل پہ پکڑ لیا پہلا سوال گوھر سے سنیے گا ان کے جواب مل جاتے تو شاید آج نیپ کو یہ کاربائی نہ کرنا پڑتی آشانہ اقبال پروجیکٹ کی ناکامی کی وجوہات کیا ہیں کہ سات سال گزرنے کے باوجود اس کی بنیاد بھی نہ رکھی جا سکی جس کی وجہ سے نہ صرف یہ منصوبہ ناکام ہوا بلکہ اس کی لاکت بھی وڑ گئی اب یہ سنتے جائیے جو سوالات کیے گئے پتہ نہیں میاں صاحب نے ان کے کیا جوابات دیئے ہوں گے دیئے یا نہیں دیئے آپ نے میسرز چودری لطیف اینڈ سنس کا معایدہ بہت معمولی خلاف ورزیوں کے باعث ختم کرنے کا حکم دیا مگر میسرز لاہورز کاسا ڈیویلپرز جو ہیں یہ کمپنی کا نام ہے کی جانب سے دوہزار پندرہ میں منصوبہ مکمل کرنے میں ناکام ہونے پر بھی آپ کی طرف سے کوئی حکم نہ آیا کوئی اقدام نہ اٹھایا یعنی ایک کمپنی نے معمولی خلاف ورزی کی معایدہ کینسل اور یہ جو میسرز کاسا ہے اس نے کام بھی مکمل نہیں کیا اور آپ نے سوال تک نہیں پوچھا آگے بڑھتے ہیں جلد جلدی آگے بڑھیں گے کیا کبھی یہ آپ کے علم میں تھا کہ میسرز لاہور کاسا ڈیویلپرز ایک جالی کمپنی ہے اور حقیقت میں میسرز پیراگون سٹی کے لیے کام کر رہی ہے پیراگون سٹی سے آپ کی کان تو کھڑے ہوئے ہوں گے نا پیراگون سٹی کون ہے ابھی ابھی بریکنگ نیوز آئی تھی جو صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے انہوں نے بریکنگ نیوز دی تھی کہ خواجہ ساد رفیق صاحب کا نام ایسیل میں ڈال دیا گیا اگلا سوال کیا آپ کے علم میں ذاتی یا سرکاری حیثیت میں یہ بات آئی کہ میسرز پیراگون سٹی بلا واسطہ طور پر خواجہ ساد رفیق کی ملکیت ہے اب یاد رکھیں میسرز کاسا یہ کیا ہے یہ میسرز پیراگون سٹی کا ایک الہاق شدہ اس کے ساتھ اس کی سسٹر کنسن کمپنی ہے اور میسرز سٹی جو ہے وہ پیراگون یعنی خواجہ ساد رفیق صاحب سے اس کی جوڑی جاتی ہے اسوسییشن جوڑی جاتی ہے کیا پی ال ڈی سی کے کسی بورڈ نیمبر یا کسی اور شخص نے آپ کو میسرز لاہور کاسا ڈیولپرز اور میسرز پیراگون سٹی کے تعلق کا بتایا یہ بھی سوال تھا جناب اگلا سوال کیا پی ال ڈی سی اور ال ڈی اے نے کبھی آپ کو بتایا کہ خواجہ ساد رفیق پی ال ڈی سی اور ال ڈی اے کے افسران پر میسرز لاہورز کاسا ڈیولپرز کو مہایدہ دینے کے دینے کے لیے اپنا اصول رفصوخ استعمال کر رہے ہیں اور بعد نے کاسا گروپ کے غیر قانونی کاموں پر نرمی برتنے کا بھی کہا جا رہا ہے جواب اس کا بھی پوچھا گیا کہ خواجہ ساد رفیق نے کبھی میسرز لاہورز کاسا ڈیولپرز کے لیے کوئی قانونی مہربانی یا حمایت کرنے کی درخواست کی کیا آپ نے کبھی خواجہ ساد رفیق کو میسرز لاہورز کاسا ڈیولپرز پر اپنا اصول رفصوخ استعمال کرنے کا بولا کہ وہ اشانہ اقبال منصوبہ شروع کریں اور مکمل کریں کیا کسی نے آپ کو سرکاری یا غیر سرکاری طور پر کبھی یہ بتایا کہ پی ال ڈی سی اور ال ڈی اے میں سے کسی نے میسرز پیراغون سٹی سے کوئی تحائف یا رکوم حاصل کیے آج ہی ماں کا آپ کو پتہ ہے نا ان کے پلوٹ کچھ نکلے ہیں یہ تحائف کی بات اس سے اسوسی ایڈوکے کی جا رہی ہے آگے جناب صبح پنجاب کے مختلف سیکٹرز جیسا کہ انرجی ویسٹ منجمنٹ لوکل گورنمنٹ بغیرہ میں پبلک سیکٹر کمپنیز قائم کرنے کا آئینی اور قانونی منڈیٹ کیا ہے جبکہ مختلف ادارے پہلے ہی یہ کام کر رہے ہیں لہٰذا ال ڈی اے ایف ڈی اے وغیرہ جیسی ڈیولیپمنٹ آثورٹیز کے ہوتے ہوئے پنجاب لینڈ ڈیولیپمنٹ کمپنی قائم کرنے کے پیچھے بنیادی خیال اور ضرورت کیا تھی پی ال ڈی سی یا کوئی اور پبلک سیکٹر کمپنی کیسے کام کرتی اس کے اصول و قوانین کیا ہیں جن کے ذریعہ سر یہ کام کرتی ہے کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ پی ال ڈی سی کے آرٹیکل اور میمورینڈم آف اسوسییشن دوہزار تیرہ کے ایس ای سی پی کے جاری کردہ کارپوریٹ گورننس رولز کے تحت حکومت کے جانب سے مقرر کردہ بورڈ اور کمپنی کے سی ای او کے علاوہ کمپنی کے کام میں کوئی بھی شخص بشمول وزیرالہ دخل اندازی نہیں کر سکتا یا کوئی ایسی ایفورٹی بھی ہے جس کا یہ قانونی منڈٹ ہے کہ وہ کمپنی کے روزانہ کے کام میں دخل اندازی کر سکے اگر آپ اس سے اتفاق نہیں کرتے تو اپنی وجہ متعلقہ قانون اور رولز کے ساتھ بتائیں آگے جناب اکیس اکتوبر اب یہ سننے والی بات ہے اکیس اکتوبر دوہزار چودہ کو چھانوے ایچ نائنٹی سکس ایچ موڈل ٹاؤن ڈہور میں آپ نے ایک میٹنگ کی سدارت کی جس میں آپ نے پی ال ڈی سی کو حکم دیا کہ آشانہ اقبال اور آشانہ قائد پروجیکٹ ال ڈی اے کے حوالے کر دیا جائے جبکہ یہ اختیار صرف پی ال ڈی سی کے بورڈ کے پاس ہے برائے مہربانی اس پر تفسرہ کریں اکیس اکتوبر دوہزار چودہ کو ہونے والی میٹنگ کے منٹس کے مطابق آپ نے پی ال ڈی سی کے بورڈ اور ڈریکٹرز کو دام میں لاکر اختیار خود صحیح فرض کر لیا خود ہی عظیم کر لیں کہ میں کر سکتا ہوں برائے مہربانی اس کا جواز پیش کریں آپ نے بیس مارچ دوہزار تیرہ کو لکھے ہوئے حکم نامے کے ذریعے پی ال ڈی سی کو دیا گیا آشانہ اقبال کا کانٹریکٹ منصوف کرنے کا کہا آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ قانونی طور پر یہ اختیار پی ال ڈی سی کے سی ایو اور بورڈ کا ہے مگر آپ نے یہ فیصلہ خود اب یہ وہ چیزیں ہیں جہاں سے جوہے میاں صاحب کے گرد گیرہ تنگ ہوتا گیا مگر آپ نے یہ فیصلہ خود ہی کر لیا اور اس طرح بورڈ کو اصر و رسوخ میں لاتے ہوئے اپنے فیصلی کی توسیق کرنے پر مجبور کیا جس کے نتیجے میں ایک سو ترانی ملین لپے کا نقصان ہوا اور بعد میں پی ال ڈی سی کو میسز چودری لطیف انڈسنس کو پچاس لاک یرمانہ بھی ادا کرنا پڑا آپ اپنے ان عامال پر کیا جواز دیں گے میسز چودری لطیف انڈسنس کے معاہدے کی منصوخی کے بعد پی ال ڈی سی نے پروجیکٹ آپ کی ہدایت پر ال ڈی اے کے حوالے کر دیا کیا کسی کمپنی کا بنیادی کام کسی دوسری اتھارٹی کو سر یہ اگلا آپ کے پاس ہے اگر میں مجھے دین میں پڑھوں کسی دوسری اتھارٹی کو صرف وزیراعالہ کی ہدایت پر دیا جا سکتا ہے پی ال ڈی سی نے آپ کے حکامات کی توسیق کی جبکہ ڈی جی ال ڈی اے اسی میٹنگ میں موجود تھے کیا یہ مفادات کا تضاد نہیں ہے بہت کم سوال رہ گئے ہیں اگر ڈی جی ال ڈی اے پی ال ڈی سی کے بورڈ میں موجود تھے تو کیا وہ پی ال ڈی سی بورڈ کی مدد کر سکتے تھے پھر ایک مناسب ادارے کی ہوتے ہوئے اس پروجیکٹ کو غیر قانونی طور پر ال ڈی اے کے حوالے کیوں کیا گیا یہ وہ سوالات ہیں جی جن پہ میاں صاحب اس وقت نیپ کے حراست میں ہیں آشانہ قائد لہور آشانہ سہیوال آشانہ فیصلہ باد حکومت نے مکمل کیا یہ چار پروجیکٹ تین پروجیکٹ حکومت نے مکمل کی ہے آشانہ اقبال کی اتداء بھی حکومت کے زیر سایہ ہی ہوئی مگر بعد میں اس پروجیکٹ کو پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کے زیر سایہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا جس میں حکومت نے دو ہزار کنال زمین ڈیولپر کو ٹرانسفر کرنا تھی ال ڈی اے نے یہ مہایدہ ایک جوائنٹ وینچر میسز لہورز کاسا ڈیولپرز کو دیا جس میں تین کمپنیاں یہ یہاں پہ ٹیکنیکل ہے لیکن آپ کو مزہ آئے گا سنیے گا کہ یہاں پہ مسئلہ اصل میں ہوا کیا یہاں سے کھچڑی پکنا شروع ہوتی ہے مہایدہ مل گیا جوائنٹ وینچر کے ذریعے اس کو میسز لہورز کاسا ڈیولپرز کو دیا گیا اس میں تین کمپنیاں اب سنیے بسم اللہ انجنئرنگ میسز سپارکو اور میسز این ہوئی کنسٹرکشن شامل ہیں جو کہ میسز بسم اللہ انجنئرنگ جو اسی کے یہ سسٹر کنسرنس تھے اب میں آپ کو اگرے بتاتا ہوں کہ آگر ہوا کیا جی پیراغون سٹی کی پروکسی کے طور پر یہ پیراغون سٹی کی پروکسی کے طور پر تینوں کمپنیاں بسم اللہ ان ہوئی اور یہ میسز سپارکو پیراغون سٹی کی پروکسی کے طور پر کام کے لیے جانی جاتی ہیں اس کے لیے کوئی اہلیت کا میار نہیں رکھا گیا جس کے نتیجے میں ایک سی کلاس کمپنی میسز بسم اللہ انجنئرنگ جس کی زیادہ سے زیادہ حد سو ملین تھی سی کلاس سی کارڈگری آپ جو کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایک کارڈگری کیا ہوتی ہے سی کارڈگری کیا ہوتی ہے سو ملین تھی چودہ ارب کا پروجیکٹ دے دیا گیا آپ کی لیمٹ ہوتی ہے ہر کمپنی کی لیمٹ ہوتی ہے اس پر اس کو تھکا ملا جاتا ہے لڈیا نے مزید ہیر پھیر کرتے ہوئے تینوں کمپنیوں کو تین تیس اشاریہ تین تین فیصد سکور دے دیا جبکہ حقیقت میں میسز بسم اللہ انجنئرنگ کے نوے فیصد میسز سپارکو کے حصص نو فیصد اور انہوئی کنسٹرکشن کے ایک فیصد حصص سے میسز انہوئی کنسٹرکشن کا نام غلط استعمال کیا گیا تاکہ میسز بسم اللہ انجنئرنگ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو جبکہ حقیقت میں وہ سی کلاس کمپنی ہے چنانچہ آپ کے اس فیصلے سے پیل ڈی سی کے مفادات کا نقصان ہوا برائے مربانی تفسرہ کریں